اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتُوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتُوَاسْوَ بِالْصَبْرِ ربِّ شرح لِسَدْرِ وَاسْتِلِ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ زِدْنِ الْمَا یہ جملہ ہم نے کئی بار ہمارے جمع خطبوں میں سنا ہوگا ہمارے درس میں سنا ہوگا ہمارے محفلوں میں سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا حدیث میں پڑھا ہوگا صیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا فکھ میں پڑھا ہوگا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اس طرح سے ہم جانتے ہیں کئی بار یہ جملہ ہم سن چکے ہیں اور دنیا میں لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ اس جملے کی وجہ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں ان کا نام اس طرح سے ہم سب لوگ سنتے ہیں کہ حدیث کے پہلے کئی حدیثوں کے پہلے ان کا نام ہم سنتے ہیں تو آج کی تقریر کا موضوع ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس سیرہ سیریز اپیسوڈ نمبر دو میں ہم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے پہلا اپیسوڈ تھا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور یہ اپیسوڈ جو ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ان کی زندگی ان کی کہانی ان کے جو علم کی تڑپ تھی اور جو ان کی زندگی سے ہم کچھ سبق اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں حدیث کے راویوں میں ان کا پہلا مقام ہے سب سے زیادہ حدیث نریٹ کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پھر ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ پھر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پھر ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں ان سبھی صحابیوں نے اور صحابیات نے ہزار کے اوپر حدیثوں کو نکل کیا نریٹ کیا لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پانچ ہزار تین سو چہتر حدیثیں نریٹ کی 5374 حدیث انہوں نے نریٹ کی ان میں سے ایک ہزار چونتیس حدیث 1034 حدیث صحیح بخاری میں ہیں اور 391 حدیث 391 حدیث صحیح مسلم میں ہیں اور آپ کو جان کے یہ تاجب ہوگا کہ یہ ساری حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ صرف تقریبا ہزار دنوں تک رہے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ صرف ہزار دنوں تک یعنی تین یا چار سال کے درمیان اتنے ہی عرصے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ انہوں نے علم سکھا ان کے پاس سے حدیثیں سکھی اور اتنے ساری حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یمن کے بنو دوس قبیلے کے تھے ان کی پیدائش ہجرت کے انیس سال پہلے ہوئی بنو دوس یمن کا ایک قبیلہ ہے جو تیہامہ ایریا میں ہے اور یہ ایریا جو ہے ریڈ سی کے کوسٹل ایریا میں ہے ریڈ سی جو ہے اس کے کوسٹل ایریا میں یہ ایریا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی وہ جو گاؤں میں جس گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی وہ گاؤں کا نام ہے الجبور جو ابھی سعودی عربیہ میں ہیں الجبور گاؤں میں سعودی عربیہ میں ان کی پیدائش ہوئی ان کے والد کا نام تھا اس سخر اور ان کی ماں کا نام تھا میمنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دوست قبیلے کے سردار تفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسلمان تھے یہ تفیل ابن عمر جو تھے دوست قبیلے کے سردار تھے اور وہ جاتے ہیں مکہ جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے نبوت کا دعویٰ کیے ہیں اور اسلام کے شروعاتی دنوں میں انیشل سٹیج میں وہ جاتے ہیں تفیل ابن عمر اور اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں واپس لوٹتے ہیں الجبور میں اور دعوت کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے لیکن کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ان میں سے سب میں پہلے ہیں ان میں سے سب میں پہلے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پھر جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دوست کے کچھ ساتھی ایمان لاتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد اطفیل مکہ لوٹتے ہیں مکہ پھر سے جاتے ہیں اللہ کے رسول کو ملنے اور ان کے ساتھ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رہتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کا نام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں عبدالشمس یعنی سورس کا بندہ تو اللہ کی رسول کہتے ہیں تمہارا نام آج سے عبدالرحمن ہے تو ابو حریرہ جواب دیتے ہیں عبدالرحمن یا رسول اللہ میرا نام آج سے عبدالرحمن ہے تو ان کا نام تھا عبدالرحمن ابن السخر ابن الدوسی اور وہ جانے جاتے ہیں اپنی پیٹ نیم جو نک نیم جو تھا ان کا ابو حرائرہ نام سے حرائرہ یعنی کٹن تھوٹھی سی بلی اور ان کو بچپن سے ہی بلیوں کا شوق تھا ہمیشہ ان کے پاس ایک بلی رہتی تھی اور بلی اس بلیوں سے کھیلتے تھے تو ان کا نام پڑ گیا تھا ابو حرائرہ اور وہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں تو یہ تھی کہانی ابو حرائرہ کی ایمان لانے کے اور ایمان لانے کے بعد پھر سے وہ واپس جاتے ہیں آپ یاد رکھئے کہ یہ اسلام کا انیشل سٹیج ہے حالانکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ کی دعوت کی انیشل سٹیج میں ہیں اور اسی انیشل سٹیج میں ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد واپس چلے آتے ہیں تیہامہ میں اپنے گاؤں میں اور رہتے ہیں اور یہاں پہ سٹرگل جاری ہے مسلمانوں کی سٹرگل جاری ہے پھر اللہ کے رسول کی ہجرت بھی ہوتی ہے پھر آگے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ہجرت کے ساتوے سال کے شروع میں مدینہ آتے ہیں ہجرت ہو گئی ہے سات سال ہو چکے ہیں اور پھر ابو حرائرہ اپنا گاؤں چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں اللہ کے رسول کو ملنے لیکن اللہ کے رسول اس وقت جو ہے خیبر میں ہے خیبر میں یہودیوں کے ساتھ جنگ سل رہی ہے دہ خیبر ایکسپیڈیشن تو وہاں پہ اللہ کے رسول ہیں تو ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ انہیں جا کے ملتے ہیں اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں مدینہ میں صفہ پہ اپنی جگہ بناتے ہیں صفہ جو تھا ایک پورچ ایک پورچ ہے ایک جگہ ہے مسجد نوی کے پاس اور فقرہ صحابہ جو ہیں غریب صحابہ جو ہیں حضرت علی بھی جو ہے فقرہ صحابہ میں ہیں اور بہت سیرے صحابہ جو ہے فقرہ صحابہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس بہت ہی غریب نہ کھانے کو ہے نہ سیدھا ڈھنگ سے پہننے کے لیے ہے تو ایسے صحابہ جو ہے مسجد نوی کے پاس ایک صفہ پہ ایک پورچ میں بیٹھتے تھے اور اسی لیے انہیں کہا جاتا تھا اصحاب صفہ یا اہل صفہ یعنی صفہ والے لوگ اور یہ اتنے غریب تھے یہ صحابہ کہ بس بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور کچھ لوگ اگر لاتے کچھ دیتے کھانے کے لیے تو کھاتے ورنہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہیں ایک فقرہ صحابہ ہیں ایک بہت ہی غریب صحابی ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہل الصفہ میں اہل الصفہ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں صفہ میں اپنی جگہ بناتے ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ ان کی ماں بھی ہوتی ہے لیکن ان کی ماں جو ہے وہ مشرک ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اپنی ماں کو دعوت دیتے رہتے ہیں اسلام کی کہ اے ماں اسلام قبول کرو اور ان کی ماں ہمیشہ ان کی دعوت کو ٹھکراتی ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو پھر سے دعوت دیتے ہیں اسلام کی اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی ماں جو ہے غصے میں آکے اللہ کے رسول کے خلاف کچھ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری ماں نے آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ ہیں جن کو سن کے مجھے اچھا نہیں لگا مجھے بہت برا لگا اور وہ روتے ہیں تو ابو حریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا فرمائیے تو اللہ کے رسول ان کی ماں کے لیے دعا فرماتے ہیں اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کا دل ایمان سے بھرتے ہیں اور پھر ابو حریرہ لوٹتے ہیں اپنے خد اور جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ آتے ہیں ان کی ماں کہتے ہیں رک جاؤ آئے ابو حریرہ ان کی ماں غسل کرتی ہے کپڑے پہنتی ہیں اور پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انٹر ہوتے ہیں اور ان کی ماں جیسے ہی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انٹر ہوتے ہیں ان کی ماں کلمہ شہادت پر چکے ہیں ابو حریرہ بہت خوش ہوتے ہیں فوراً اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں بھاگتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی دعا قبول کی میری مانی ایمان لکھیں تو یہ تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ماں کے ایمان لانے کی سٹوری تو اس واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایمان لانا کتنا اہم تھا اس وقت کے مسلمانوں میں صحابہ میں ایمان لانا ایمان کی دعوت دینا کسی کا ایمان قبول کرنا کتنا اہمیت کتنی اہمیت رکھتا تھا کتنی اچھائی تھی اس میں وہ لوگ کتنا مانتے تھے کہ ایمان لانا کتنی بڑی بات تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے رشتداروں میں ہمارے دوستوں میں ہم جب جو بھی ہمارے ساتھی ہیں تو ہمیں دعوت دینی چاہیے ایمان کی ہمیں بتانا چاہیے اسلام کے بارے میں تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہم رہیں without any special efforts اگر آپ special efforts لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ سیکھ رہے ہیں آپ جو ہے اسلام کے بارے میں اعتراضات جوابات سیکھ رہے ہیں اور deep study کر رہے ہیں بہت ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں بہت سارے آیتیں یاد کر رہی ہیں دعوت کے کام کے لئے بہت اچھی باتیں لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم basic دعویٰ اللہ ایک ہے سور اخلاص کا translation ہے پھر قرآن کی جو حصہ ہے کیسے نازل ہوا قرآن پھر اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ باتیں ایمان کی شرطیں کے ہیں وگر یہ basic fundamental چیزیں تو ہم کو جاننا ہی چاہیے جاننا چاہیے اور جو ہے ہمیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا جو ہیں ابھی مدینہ میں ہیں مدینہ میں وہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھکتے نہیں ہیں اللہ کے رسول کو سنتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں وہ اللہ کا شکریہ کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تُو نے اسلام کی دولت سے نوازا مجھے تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا تو اللہ اللہ کا شکریہ کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو علم حاصل کرنے کی بڑی تڑپ تھی اور وہ جانتے تھے انہیں افسوس تھا کہ اتنے سال میں نے بتائے اللہ کے رسول کے بغیر اللہ کے رسول سے دور رہا میں اور اللہ کے رسول کے وفات کے پہلے بس کچھ سال پہلے تین یا چار سال پہلے وہ اللہ کے رسول سے ملتے ہیں تو وہ ایک بھی دن ضائع نہیں کرتے دن اور رات مسجد نبی میں رہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایکسپیڈیشنز پہ جاتے ہیں اور ان سے حدیثیں سیکھتے رہتے ہیں ان سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ بھوکے تھے پہننے کو ڈھنگ سے کپڑے نہیں تھے اور بے گھر تھے گھر نہیں تھا ان کا نہ ان کی بیوی تھی نہ بچہ تھا جب حالانکہ رسول کے حیاتی میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی نہ بچہ تھے ایک بالکل اقدم غریب صحابی اور پھر بھی لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرنے کی تڑپ رکھیں اس سے ہم یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں علم کسی بھی طرح حاصل کرنا چاہیے ہم یہ نہیں ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے موقع نہیں ملتا ہے مجھے میری نوکری ہے میرا بزنس ہے یا پھر میرے بہت سارے کام ہیں علم اگر حاصل کرنا ہے تو آدمی کیسے بھی علم حاصل کرتے ہیں where there is a will there is a way تو ہمیں special efforts لینی چاہیے علم حاصل کرنے کیلئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں قرآن میں کہ جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے راہیں کھول دیتے ہیں ہم ان کے لئے راہ آسان کر دیتے ہیں تو اگر آپ اللہ کے راہ میں علم حاصل کرنے کیلئے کوشش کرو گے تو اللہ آپ کے لئے راہیں آسان کر دیں آپ کو وقت ملنے لگے گا آپ کو موقع ملنے لگے گا آپ کا کام ہے کہ بس شروع کریں اور کوشش کرتے رہے علم حاصل کرنے کی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے وقت میں اور آپ کے کام میں برکت دے گا زید ابن صابت رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے وہ ایک صحابی ہے اور قاتب قرآن ہے اور ایک ایسے صحابی ہیں جو قرآن کو پورا قرآن انہوں نے ہفت کیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے حیاتی میں جو ہیں چند صحابہ نے پورا قرآن حص کیا تھا باقی بہت سارے صحابہ تھے ان کو بہت سارا قرآن یاد تھا لیکن چند صحابہ تھے جو پورا قرآن ان کو حصہ ان میں سے زید ابن صابت رضی اللہ عنہ ایک تھے اور یہ وہی صحابی ہیں قرآن کمپائلر کہتے ہیں قرآن لکھنے والے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جب قرآن ابو بقر رضی اللہ عنہ جو ہے امیر الممنین بنتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے جنگ ردہ بیٹل آف اپاستسی اللہ کے رسول کے بعد کئی قبیلے جو ہیں وہ ایمان کو تھکراتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایمان ہم مسلمان نہیں ہیں اور مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں بیٹل آف اپاستسی کہتے ہیں جنگ ردہ بہت ساری سٹوریز ہیں اس کے بارے میں تو جنگ ردہ میں بھی جو ہے کئی جنگ ہوتی ہے اور ستر صحابہ ایک جنگ میں ستر صحابہ شہید ہوتا تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا ہے کہ ستر صحابہ قرآن جاننے والے حافظ وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ ابو بقر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عمر کہتے ہیں کہ ابو بقر ایسے ہی اگر ہم حفاظ صحابہ کو کھوتے رہیں گے ایسے ہی ہمارے حفاظ صحابہ جو ہے شہید ہوتے رہیں گے تو بہت جلد قرآن ہم سے سوٹ جائے گا کیونکہ قرآن ریٹن فارم میں نہیں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ حجیشن دیتے ہیں کہ ابو بقر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جو ہیں قرآن ایک کپی میں کمپائل کرو حالانکہ قرآن لکھا جا چکا تھا الگ الگ پرچوں میں کچھ سورے ایک صحابی کے بعد دس سورتے ہیں ایک دوسرے صحابی کے بعد دس پر ایک پندرہ سورتے ہیں تیسرے صحابی کو تین سورتے یاد ہے تو وہ صحابی کو پچاس سورتے یاد ہے یعنی ایسے الگ الگ جگہ قرآن لکھا ہوا تھا لیکن الگ الگ جگہوں پہ کیونکہ پیپر تو تھا نہیں تو شولڈر بلیٹس آف کیمل اور سمودھ سٹون یعنی پتھروں پہ لکھتے تھے پھڑیوں پہ لکھتے تھے تو ایسے الگ الگ جگہوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا تو ابو بکر کو یہ ایڈوائس ملتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے طرف سے کہ آپ قرآن کو کمپائل کرو ایک بخ پاہ میں لکھو تو ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کے رسول نے جو نہیں کیا میں وہ نہیں کر سکتا لیکن کچھ دنوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یہاں یہ لکھنا ضروری ہے اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا اللہ کے رسول نے قرآن کو لکھنے سے منع کبھی نہیں کیا تو ہم تو صرف کمپائل کر رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور جو ٹیم ہے قرآن کو کمپائل کرنے کی قرآن کو ایک مصحف میں ایک کاپی میں لکھنے کی جو ٹیم ہے اس کے ہیڈ ہوتے ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ ہو تو یہ وہی زید ابن ثابت رضی اللہ ہو انہو ہے تو اس کے بعد اور آگے سٹوری ہے جو ہمارے ٹاپک سے ہیلیٹڈ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ ہو انہو جب امیر المومن بنتے ہیں جب خلیفہ بنتے ہیں تو اسلام بہت جگہ پھیل چکا ہے الگ الگ ریس کے الگ الگ لینگویج بولنے والے لوگ جو اسلام قبول کیے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں الگ الگ ڈائیلیکٹ میں پڑھ رہے ہیں تو غلطیاں کر رہے ہیں تو کونسے ساتھ ڈائیلیکٹ قرآن جو ہے ساتھ ڈائیلیکٹ میں ساتھ ڈائیلیکٹ میں ریویل ہوا ہے یہ ایک الگ قصہ ہے تو لوگ جھگڑے کرتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ جھگڑے چل رہے ہیں مسئلے ہو رہے ہیں تو اسمان رضی اللہ ہو انہو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ڈائیلیکٹ کے وجہ سے جو ہے بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں بہت سارے اختلاف ہو رہے ہیں تو اسمان رضی اللہ ہو انہو پھر سے زید بن صحابیت رضی اللہ ہو انہو کو بلاتے ہیں پھر سے جو ہے قریشی ڈائیلیکٹ میں اللہ کے رسول کا جو ٹرائب تھا قریش کے ڈائیلیکٹ میں قرآن کو زید بن صحابیت سے لکھواتے ہیں ایک لبی سٹوری ہے الگ تو یہ زہید ابن صاحبی رضی اللہ ہوا ہوں یہی صحابی ہیں اور وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دوست مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اذکار نمازیں وغیرہ پٹ رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اور ابو حریرہ بھی تھے تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم اذکار پٹ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پٹ رہے ہیں تو اللہ کے رسول آکھے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگے رہو جو کام تم کر رہے ہو کٹنٹینیوں کرو اور زید بن صحابت رضی اللہ عنہ ان کے دوست دعا کرتے ہیں فئی دعائے کرتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کے دعائوں پر آمین کہتے ہیں آمین آمین کہتے جاتے ہیں پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اے میرے رب یہ میرے دو ساتھیوں نے جو مانگا ہے وہ مجھے دے اور مجھے ایسا علم دے جس کو میں بھولا نہ پاؤں جو کبھی میں بھولوں گا نہیں ایسا علم دے تو اللہ کے رسول اس دعا پر بھی ابو حریرہ کی دعا پر آمین کہتا ہے پھر زید ابن ثابت پھر سے دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم کو ایسا علم دے جس علم کو ہم بھول نہ پائیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے یہ جو دوست ہیں تمہارے جو ساتھی ہیں یہ جو دوسی نوجوان ہیں ابو حریرہ اس نے یہ دعا آلریڈی مانگ لی ہے تو یہ دعا تمہارے لیے نہیں ہے تو اسی لئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو جو بھی وہ یاد کرتے ہیں ان کے میمورائزیشن پاور زبردست تھا اور بس تین چار سالوں میں جو انہوں نے حدیثیں یاد کی اتنے سارے حدیثیں ہزاروں حدیثیں انہوں نے لوگوں کو سکھائی تو یہ تھا ان کے علم کی تڑپ کے بعد میں قصہ کہ تین چار سالوں میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ میں نے کہا حدیثیں یاد کرتے ہیں اور ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں دوسرے مہاجروں کی طرح وہ تجارت میں نہیں لگتے دوسرے کچھ انسار کے طرح وہ کلٹیویشن کھیتی میں وغیرہ کھیتی باڑی میں نہیں رکھتے وہ بس دن رات جو ہے علم سکھتے رہتے ہیں حدیثیں سکھتے رہتے ہیں اللہ کے رسول کے مروان ابن الحکم جو گورنر تھے مدینہ کے وہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سالوں کے بعد مروان ابن الحکم جب گورنر رہتے ہیں وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے میموری کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی یاد داشت ان کے میموریزیشن پاورہ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ان کو وہ کال کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کمرے میں بٹھاتے ہیں اور کمرے میں پردے کی پیچھے ایک رائٹر کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ابو حریرہ کہے گا اسے لکھ لو اور مروان ابن الحکم ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو ابو حریرہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں پوری باتیں بیان کرتے ہیں اس مسئلے کے بعد اور وہ رائٹر جو ہے لکھتا ہے پھر ایک سال کے بعد مروان ابن الحکم پھر سے ابو حریرہ کو بلاتے ہیں پھر سے بلاتے ہیں اور پھر سے وہی مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ رائٹر بھی جو پردے کے پیچھے لکھ رہا ہے تو ابو حریرہ پھر سے وہ مسئلے کے بارے میں حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جب وہ جانچتے ہیں مروان ابن الحکم تو ایک بھی لفظ ادھر ادھر نہیں ہوتا جو حدیثیں انہوں نے ایک سال پہلے بیان کی تھی ہو بہو اسی طرح ایک سال کے بعد بھی ابو حریرہ ویسے ہی بیان کرتا تو یہ ان کا زبردست memorization power ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو سکھانے کا بھی شوق تھا ایسا نہیں کہ بس علم سیکھ رہے بس لوگوں کو سکھانا علم پھیلانے کا بھی شوق تھا ایک بار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مدینہ کی لوگ تجارت میں ویزی ہیں بزنس میں ویزی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے مدینہ کے لوگوا تم کتنے پاگل ہو لوگ کہتے ہیں وہ تاجیز کہتے ہیں کہ کیوں اے ابو حریرہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں اللہ کے رسول کی میراس اللہ کے رسول کی انہیریٹنس بٹ رہا ہے اور تم یہاں ہو سب لوگ بھاگتے ہیں مسجد نبی کو مسجد نبی میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں بٹ رہا ہے واپس آتے ہیں ابو حریرہ کے پاس ابو حریرہ کو کہتے ہیں کہ ابو حریرہ وہاں تو کچھ نہیں تھا کچھ نہیں بٹ رہا ہے ابو حریرہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اور کیا دیکھا ادھر تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں عذکار پڑھ رہے ہیں جوائیں پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہیں فقہ کی باتیں ہو رہی ہیں حلال حرام کی باتیں ہو رہی ہیں علم بٹ رہا ہے تو ابو حریرہ کہتے ہیں اے لوگو وہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے اسے حاصل کرو پھر آگے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک بہت بہت ہی انٹرسنگ قصہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے غریبی کا ان کے فقرہ جو تھے اور کئی صحابہ فقرہ تھے کئی صحابہ غریب تھے اور ابو حریرہ one of the most poor صحابی تھے one of the most we can say he was the most number one in فقرہ صحابہ بہت غریب تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہیں اور فقرہ صحابہ میں ہیں اب وہ کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں کئی بار بھوک کے وجہ سے گر جاتا غش آکے تکر آکے گر جاتا لوگ سمجھ دیتے کہ ابو حریرہ سو رہا ہے ابو حریرہ کو نین لگی ہے لیکن میں بھوک کے مارے مجھے میں ہوش کھو دیتا ایک دن ابو حریرہ کو اتنی بھوک لگتی ہے وہ قصہ بیان کرتے ہیں ابو حریرہ کہ ایک دن مجھے جو ہے اتنی بھوک لگتی ہے اتنی بھوک لگی کہ میں میں نے سمجھ لیا کہ آج میری موت ہوں آج میں بچنے والا نہیں ہوں اتنی بھوک لگتی ہے اور اسی لیے وہ جاتے ہیں اور جو ہے ایک راہ پہ ایک راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ صحابہ گزرتے رہتے ہیں اس وقت کا tradition تھا اس وقت کی تہذیب تھی کہ کوئی اگر آپ کو مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو مسئلہ نہیں بتاتے بلکہ اپنے گھر لے جاتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں ابو حریرہ بھی جو ہے وہاں بیٹھتے ہیں راستے میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے راستے پہ بیٹھا جہاں سے صحابہ گزر ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا مسئلہ پوچھتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن ابو بکر مسئلے کا جواب دیتے ہو نکل جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کو مسئلہ پوچھتے ہیں اے عمر فلاں فلاں چیز کے بارے میں مسئلہ اور ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ مجھے وہ مسئلے کا جواب مجھے نہیں چاہیئے تھا لیکن اس لیے پوچھا کہ مجھے وہ لے جائیں گھر اور کچھ کھانے کے لیے دیں تو عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی جواب دیتے ہیں مسئلے کا وہ نکل جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد رحمت العالمین اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی جانتے ہیں کہ ابو حریرہ کو بہت بھوک لگی وہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ آجاؤ میرے ساتھ میرے ساتھ چلو اور پھر اللہ کے رسول جاتے ہیں اپنے بیویوں کے گھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر کچھ کھانے ہیں جواب ملتا ہے نہیں پھر دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کچھ کھانے ہیں وہاں سے بھی جواب ملتا ہے نہیں تو پھر ایک بیوی کے پاس جو ہے ایک دودھ کا پیالہ رہتا ہے ایک بول آف ملک تو بیوی کہتے ہیں یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے جو کسی نے آپ کے لیے گفت بھیجا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ لاؤ ادھر اس سے جان سکتے ہیں کہ کیسی غریبی تھی کیسے فقرہ کیسے پرابلمز تھے جبکہ لوگوں میں اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی اتنی غریبی تھی تو وہ بول آف ملک وہ پیالا دوت کا اللہ کے رسول لیتے ہیں نبیہ کے پاس ہے اور ابو حریرہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حریرہ اصحاب الصفحہ میں جو بیٹھے ہیں فقرہ صحابہ سب کو بلاؤ ابو حریرہ کہتے ہیں دل میں کہتے ہیں کہ میں میں نے کہا مجھے ہی اتنی بھوک لگی ہے اور دوت سے ایک پیالا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے صحابہ کو بلاؤ اصحاب الصفحہ کو بلاؤ مجھے تو کیا ملے گا لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے مجھے بلانا پڑے گا اور ابو حریرہ جاتے ہیں سارے اصحاب الصفحہ غریب صحابہ کو بلاتے ہیں اللہ کے رسول سب ایک ایک صحابی کو دوت کا پیالا دیتے ہیں اور سبھی صحابی جو ہیں وہ دودھ پیتے ہیں سبھی پیتے ہیں آخری نمبر جو ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے اللہ کے رسول ان کو دیتے ہیں ابو حریرہ آپ پیو ابو حریرہ پینا ساتھ کرتے ہیں دودھ پیتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں پیو اے ابو حریرہ ابو حریرہ کہتے ہیں بس اللہ کے رسول اللہ کے رسول کہتے ہیں اور پیو ابو حریرہ اور پیو پیتے پیتے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ بس اے اللہ کے رسول اب میں نہیں پی سکتا اس کے بعد میرے اندر جگہ نہیں ہے دودھ پھر اللہ کے رسول ان کے پاس سے وہ پیالہ لیتے ہیں اور پھر وہ دودھ پورا پی لیتے ہیں اور دودھ کو ختم کرتے ہیں تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیسے حالات تھے کیسے غریبی کے حالات تھے کیسے فقرہ صحابہ تھے لیکن کیسے انہوں نے اپنے دین کے لیے اسلام کے لیے جان کی بازی لگائی کیسے انہوں نے سٹرگل کیے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا یعنی ہمارے لیے ایک لیسن ہے پیرنٹنگ میں کہ اگر ہم ہمارے بچے کو علم دینا چاہتے ہیں دین کا دینی علم سکھانا چاہتے ہیں حافظ بنانا چاہتے ہیں علم بنانا چاہتے ہیں دائی بنانا چاہتے ہیں تو جو ہے کمفورٹ لیول جو ہے پیمپرنگ نہیں ہونا چاہیے حج سے زیادہ اپنے بچے کو کمفورٹ میں نہیں رکھنا چاہیے اس نے زیادہ لاد پیار عیش و آرام میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو ہے علم حاصل کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بچے کو اگر آپ اتنا پیمپرنگ میں رکھو گے اس نے لاد پیار سے اس نے آرام میں جو مانگتا ہے وہ دیر ہے تو اس حالت میں جو ہے علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو آرام دینا چاہیے کمفورٹ دینا چاہیے نو ڈاؤٹ بٹ جو ہے ایک اتنا بھی زیادہ پیمپرنگ نہیں ہونا چاہیے اتنا بھی زیادہ لاد پھر آپ کہو گی کہ اسے علم بھی حاصل کرنا ہے تو وہ مشکل ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم تربیت دیں ٹرین دیں کمفورٹ لیول بھی دیں نو ڈاؤٹ لیکن ہم اتنا زیادہ پیمپرنگ نہ کریں کہ بچے ہمارے بگڑ جائیں اور ایک ایسے کمفورٹ لیول میں آ جائیں اور پھر آخری دور میں ابو حریر رضی اللہ ان کے آخری دور میں وہ صاحبِ مال بن جاتے ہیں میں نے جب خلفہِ راشدون کے زمانے میں اسلام بہت پھیل تیزی سے پھیلا ہے بہت سارے جو ہے ریجنس جو ہیں اسلام کے رول کے انڈر آتے ہیں اور اسلام کا جو یہ خلفہِ راشدون کا جو رول تھا وہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں پھیل جاتا ہے اور مالِ غنیمت آتا ہے بیت المال بہت زیادہ ہے بہت برپور ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت مال آ جاتا ہے ان کی بیوی ہوتی ہے ایک بچہ بچے بھی رہتے ہیں لیکن وہ اپنی حالت کو بھولتے نہیں ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ میں یتیم تھا میں فقرہ کی طرح میں نے ہجرت کی میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے مدینہ جب آیا ہجرت کر کے کچھ نہیں تھا میرے پاس بہت غریب تھا پھر بشرا بنت غزوان سے میں نے کھانا لیتا تھا بشرا بنت غزوان ایک عورت تھی بشرا نام کی اور ان سے میں کھانا ان کے لیے کام کرتا تھا ان کے لیے کھانا لیتا تھا پھر اللہ نے مجھے ان سے ہی میرا نکاح کروا ہے اور مجھے امام بنایا امام بنایا یعنی اس وقت تھے جب وہ مدینہ کے گورنر بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو حریرہ کو مدینہ کے گورنر بناتے ہیں تو تب کی بات ہے تب عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اسی عورت سے جہاں جس کے میں کھانا لیتا تھا اسی عورت سے میرا نکاح ہوا اور میں امام بنایا یعنی گورنر بنا مدینہ کا ان کا خیار ایک مسجد کی طرح تھا ایک تہائی حصہ جو ہے ان کی بیٹی نماز پڑھتی دوسرا ایک تہائی حصہ ان کی بیوی رات میں نماز پڑھتی اور تیسرا ایک تہائی حصہ وہ خود رات کی نماز پڑھتی تو ہمیشہ ان کا جو غرب تھا ایک طرح سے ایک مسجد تھا ہمیشہ وہاں پہ عبادتیں ہوتی تھیں عمر رضی اللہ عنہ ان کو بہرین کا گورنر بھی بناتے ہیں اور جب ابو حریرہ بہرین کے گورنر بنتے ہیں تو بہت پیسہ آتا آتا ہے ان کے پاس بہت بہت امیر بن جاتے ہیں اور یہ کمپلینٹ آتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کو کہ ابو حریرہ جو ہیں آہ بہت امیر بن گئے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے عمر رضی اللہ عنہ فوراً ابو حریرہ کو مدینہ بلواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ابو حریرہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بریڈنگ آف ہورسس میں نے گھوڑوں کا بزنس کیا اور مجھے بہت سارے گفت بھی ملے عمر رضی اللہ انہوں نے کہتے ہیں کہ سارا مال جو ہے بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پورا اپنا پوری اپنی دولت جو ہے بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ امیر المومن کو معاف کر دے اے اللہ عمر رضی اللہ ان کو معاف کر دے تو انہوں نے حلال مین سے یہ امایا تھا لیکن عمر رضی اللہ عنہ بہت سٹرک تھے بہت سٹرک تھے جو انہیں ضرورت سے زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہو دولت ہو تو وہ خاص کر کے اپنے جو گورنر تھے ان سے وہ بہت سٹرک تھے تو ابو حریرہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عمر کو معاف کر دے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سے عمر رضی اللہ عنہ ابو حریرہ کو کسی اور دیش کا گورنر کرتے ہیں تو ابو حریرہ صاف انکار کر دیتے ہیں اے عمر میں ابھی گورنر نہیں بننے والا تو عمر رضی اللہ عنہ کو کچھتے ہیں کہ کیوں کیوں نہیں بنتے آپ گورنر تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ تاکہ میں گورنر اس لیے نہیں بن رہا ہوں کہ تاکہ میری جو حلال کمائی ہوئی جائے دار دویت المال میں جمع نہ ہو اور میری پیٹ جو ہے آپ کی مار سے بچے رہیں یعنی پتہ نہیں کل آپ کیا مجھے بولیں گے پھر سے میں پکڑا جاؤں گا پھر سے مجھے نہاق پکڑا جاؤں گا میں اس لیے میں گورنر نہیں بننا چاہتا تو گورنر نہیں بنتے ان کی ان کا انتقال ہوا ففٹی نائن آفٹر ہجری میں ہجرت کے ان سٹھ سالوں کے بعد اور ان کی ایج تھی سیونٹی ایٹ ایٹ یر سب ان کا انتقال ہوا ان کو دفن کیا گیا البقی میں البقی کے قبرستان میں ہر مسلمان پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا احسان ہے کس نے ساری حدیثیں انہوں نے ہمیں ہمیں بیان کی اور آپ یہ انددہ لگا سکتے ان کے سواب جائرہ کتنا ملتا ہوگا اتنا سارا علم پہنچا ہے اتنا سارا علم ہم علم حاصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے دین کو ہم پکا کرتے ہیں ہمارے زندگی میں ان حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں کتنا سواب جاری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ملتا ہوگا تو ہم سیکھتے ہیں ان کا علم کا شوق ان کا ان کی غریبی ان کا فکرہ وہ غریبی میں بھی وہ دین کے لیے ایفورٹ کرتے تھے لیتے تھے اور جو ہے علم حاصل کرنے کے ایفورٹ لیتے تھے اور جو ہے آخر کار ہم یہ بھی سکھتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو یہ تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کہانی اور ایسے کئی صحابہ ہے کئی انسپریشنل سٹوریز ہے انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے اس صحابہ سیریز میں اور سیرہ سیریز بھی انشاءاللہ منگل کے دن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرہ سیریز میں اللہ کے رسول کے زندگی کے کہانی کو آگے ہم کریں گے تو اب یہ جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ٹاک تھا یہ اینڈ کرتے ہیں اور کوئی اگر سوال جواب ہے تو آپ سوال جواب پوچھیں اگر کوئی سوال ہے تو سوال پوچھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ نے ابھی درس میں بتایا ہے ماشاءاللہ ہمارے صحابہوں کو ایسی جد وہ رہتی تھی جستجو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھیں اور جیسے ہی ان کو پتا چلتا تھا کوئی چیز تو وہ ان کو فوراً امپلیمنٹ کرتے تھے فوراً اپنی پریکٹس ملاتے تھے لیکن آج جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو اس چیز سے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم جب ان کو یہ چیز اتنی بچپان سے ان کو سکھائی گئی ہے ہر چیز اسلامی سکول وغیرہ سب دینے کے باوجود ان میں وہ جسو جو ان میں وہ جدو جہد نہیں سکتے جب کہ ہم خود پریکٹسنگ مسلم ہیں الحمدللہ ہم خود اپنی زندگی میں اس کو عمل کرتے ہیں اور تاکہ ان کو یہ نہیں لگے کہ ہم صرف نام کے ہیں اور ہم ان کو کر کے نہیں بتا رہے سکھ ہم ان کو آرڈر کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز کا وہ نہیں آتا ہے تو اس کے لئے ہم کو کیا ایکسٹر ایفورٹس کرنے چاہئے بہن نے سوال کیا ہے بہت ہی انٹرسنگ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی صحابہ کے راہے عمل پر چلیں یعنی ان کو اپنا ہیرو بنائیں اپنا انسپیریشن بنائیں ان کے طرح ایفورٹس نے دین کے کام میں آگے بڑھیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں سچا پکا مسلمان بنیں اور کمیونیٹی کے لیڈرز بنیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں میں وہ بات نہیں آتی بہت کم بچوں میں ایسی باتیں ہمیں دیکھتی ہیں حالانکہ اسلامی سکولز میں ہم ٹرین کرتے ہیں اور ہم خود بھی ہمارا گھر جو ہے ہمارا ماحول جو ہے اسلامی ہے تو پھر بھی وہ بات ہم میں ہمارے بچوں میں نہیں آتی تو اس کے کئی وجہ ہیں کیونکہ میں ایک اسلامی سریسٹیچر رہا ہوں درس گیارہ سال سے اور آج بھی ایک اسلامی سریسٹیچر ہوں میں نے کلوسلی آبزرو کیا ہے کئی بچوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ بہت آگے بڑھ گئے دین کے دینی فیلم میں علم حاصل کیا اور بہت اچھا بہت اچھے دائی بنے سٹیکر بنے اور بہت ایفورٹس بھی لیکن میکسیمم لوگ جو بچے ہیں زیادہ تر بچے جو ہیں انہیں فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کئی وجہ ہیں پہلی وجہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنے ٹاک سے بتایا ہوں کہ تعلیم اور تربیت میں فرق تعلیم یعنی نالج دینا علم حاصل کرنا تربیت یعنی ٹریننگ تربیت یعنی جو علم ہم نے حاصل کیا اس علم سے محبت کرنا مثال کے دور پر بچہ جو ہے علم حاصل کرتا ہے نماز کی دعائیں سکھتا ہے تربیت یعنی وہ نماز پڑھنا پسند کرتا ہے تعلیم یعنی وہ سیکھتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرے لیکن تربیت یعنی وہ ماں باپ میں سچ مچ میں پیکٹیکل لائف میں ریسپیکٹ کرے تعلیم ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے وہ سیکھتا ہے تربیت یعنی وہ سچ مچ جھوٹ بولنا نا پسند کرتا ہے اور سچ بولنے کو پسند کرتا ہے اور اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرتا ہے تو یہ ہے تعلیم و تربیت تو یہاں پہ ہمیں ہم ڈیفرنس پاتے ہیں کونڈ اڈکشن پاتے ہیں ایک ہے کہ جیسے کہ تربیت ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے علم تو علم تو دینے کی کوشش کر رہے ہیں علم دے رہے ہیں لیکن تربیت ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے اور تربیت کے لئے بہت ایک الگ ٹاک ہی ہے ایک الگ ٹاپک ہے تعلیم اور تعلیم اور تربیت کا کیسے تربیت ہم ہمارے بچوں کو دے تو تربیت کے معاملے میں جو ہیں سپیشل سیچرز کا ایک رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیچرز کیسے سکھاتے ہیں ماباک کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ تربیت کیسے دے کیسے ہمارے بچوں کو ہم پریکٹیکل لائس میں انہیں ایمپلیمنٹ کرنا سکھائیں بہت ایک نولیج نہیں ہے اور ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے جو ابزب کیا کہ چلڈن آر ایکس پوز تو دو کلچر دو ویسٹر کلچر بیری سو بیقیز آف 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 novels, they read magazines, they read books and you know I have seen books children reading Islamic school children reading books Western authors who are famous for writing not good stories even that is one that James Bond series Iron Fleming those authors books are there to improve English now here they are exposed to the Western culture Western culture اور وہ کلچر سیپین ہوتا ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے right اور اس طرح اس طرح سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں پھر دوسری بات ہے ان کے جو heroes ہیں books میں تو heroes ہیں ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ اور صلاح الدین ایوبی رحم اللہ یہ سب books میں ہیں لیکن اصل میں اگر پوچھیں گے تو میسی فوٹبالر ہے کرکیٹر ہے سپورٹس سپورٹس گوڈ تینگ بٹ ان کے جو heroes ہیں ان کے جو یہ ہیں وہ اگر پوچھیں گے تو وہ سپورٹس سپورٹسمن وہ سپورٹسمن پہ یا فیلم سٹارز کو اپنا اپنا ایڈیال مانتے ہیں اپنا hero مانتے ہیں ان کی طرح ہائر سٹائل کرتے ہیں ان کی طرح چلتے ہیں ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں تو یہ جو ڈیفرنس ہے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پھر جو ہے اور ایک بات ہے کہ سکولنگ کے بات جو سکول کا سکول کے بات بھی جو ہے آٹ آف ٹچ ہو جاتے ہیں سکول کے بات بچے فورا جو ہے کالیج میں جاتے ہیں کالیج کا ماہول ایک دم الگ ہوتا ہے دیار ایک سکول بچوں کے دوست کون ہیں وہ کس کے ساتھ اپنا وقت چٹاتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں تو ان شاٹ جو ہے تربیت پہ اگر ہم دھیان دے تو اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہوگا ورنہ میں میں نے دیکھا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس نے دس بارہ سال ماباب ایفورٹ لیتے ہیں لیکن ایڈ 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 ریزلٹ is نٹھنگ انفرچنیٹلی ڈیٹیل ورکشاپ یا ٹاک انشاءاللہ ہوگا دعا کیجئے اللہ سے امید ہے کہ سوال کا جوال ایک آخری سوال لیں گے ہم لوگ اور انشاءاللہ ان کرتے ہیں کوئی سوال ہے جی کوئی سوال ہے تو سوال پوچھئے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جی گھر میں ہم لوگ ایت القرصی یا اللہ یا محمد کی ایسی لکھیوی تصویریں لگا سکتے بہن نے پوچھا کہ گھر پہ ہم جو تصویریں لگاتے ہیں کئی گھروں میں تصویر ہوتے ہیں اللہ ہے محمد ہے یا پھر کوئی آمی جی تو اگر دعوت کے نیت سے لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں یا پھر نون مسلمان بھارے تو وہ اگر پڑھیں تو وہ ٹھیک ہے یا ہمارے خود کے لیے کہ ہم کبھی بھی گھر میں بھوم رہے پھر رہے تو ہم ہمارے نظر سے جاری ہے ہم پڑھ رہے بچے جو ہیں ایسی نیت سے اگر ہم لگا رہے تو ٹھیک ہے اگر برکت کے نیت سے لگا رہے میں یہ قرآن کے آیتیں رہے میں بھی خود جو ہے کچھ خاص جو عذکار ہیں دعائیں اللہ کے رسول خاص مثال کے طور پر اللہ کے رسول جب بھی باہر نکلتے تو ہاتھ آکے اوپر اللہ سے دعا کر کے نکلتے جب بھی اللہ کے باہر نکلتے وہ دعا پڑتے کہ بہت پیاری دعا ہے تو ایسی دعاوں کو ہم لوگ کو لگانا چاہیے سنکہ ہم دبیہ گھر دعا ہمارے سامنے آرہ پڑ رہے ایسی اس نیت سے لگاتے ہیں تو صحیح ہے ورنہ برکت کے لیے یہ لگائیں گے تو ایسی برکت ہوگی یہ بھلا ٹل جائے برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیت وں سوال برکاتو کیا میں پوچھ سکتی ایک سوال آپ سے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے سوال ہے کہ ایک سسٹر نے مجھ سے کہا تھا پھوچھ نے کے لیے کہ جیسے ہم باہر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی چیزیں مل جاتی جیسے پیسے وغیرہ یا گولڈ مینز بہن نے سوال کیا ہے کہ جب ہم گھر کے باہر نکلتے تو ہمیں کئی بار کچھ مل جاتا ہے پاسو کی نوٹ گری ہے ہزار کی نوٹ گری ہے تو جہاں تک میرا علم ہے تو ہمیں اس چیز کو چھونا نہیں چاہیے ہمیں اس چیز کو تشنے کرنا چاہیے اور جو ہے تاکہ جو اونر ہے اگر اس کو یاد آ جائے تو ہمیں اس کو بلکل تشنے کرنا چاہیے اس کو اس جگہ چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی چیز مسجد میں کوئی بھول جاتا ہے تو ہمیں کچھ دنوں تک کچھ دن ہے شاید ایک سال کا ذکر ہمیں رکھنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں آتا ہے واپس دینے کے لئے تو اس کا یہ کرنا چاہیے صدقہ دینا چاہیے تو ایسی بات ہے تو جو بھی ہم چیزیں ملتی ہیں قیمتی چیزیں سونا ہے اکثر نوٹ ملتی گری ہوئی سیر بار جو ہے نوٹ دکھتی تو ہمیں اس کو ٹرچ نہیں کرنا چاہیے اسلام میں حکم ہے کہ ہمیں اسی حال میں چھوڑ دینا چاہیے اور تاکہ وہ اگر پیس آ جائے تو اسے مل جائے چانس سے سیاہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی اور لے لے گا لیکن ہماری مطلب حکم یہی ہے ہماری لیے ویٹ کریں اگر ایسی کوئی جگہ ہے جس مثال کے طور پر ہمارے رشتے دار گھر ہے یا پھر ہمارے جو جان پہچان والے لوگ ہیں جن کا ہمارا ملنا جلنا ہے ان کے گھر میں مل رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بس یہی گھر کا آدمی ہی یہ چھوڑ سکتا ہے نوٹ وغیرہ تو پھر ہمیں وہ لے کے رکھ ہم چیتا کہ ہم دوسروں لوگوں کو کانٹیٹ کر سکتے جن لوگوں سے ہمارا کانٹیٹ ہے پوچھ سکیں کہ بھائی آپ کی نوٹ گئی سی آپ پیسہ گئی سکتے لیکن ایسی کوئی سٹرینج پلیس ہے جہا پیسہ ہے تو بہتر ہے کہ ہم چھوڑ لیکن اسی سے مسئلہ تھا وہ میں کلیر کرتی اس وجہ سے کہ وہ ایک رکھشے میں جا رہے تھے اور اس رکھشے میں سے ایک لیڈی اتری انہوں نے دیکھا اس لیڈی کو لیکن انجان تھے اور ان کا سونے کا چین گرا تھا چین انہوں رکھشے والے کو کہ پیچھے چلیے مجھے لوٹانا ہے لیکن سگلن آنے کی وجہ سے وہ بائک آگے نکل گئی اور چیز ان کے پاس ہی رہ گئی اور وہ بلکل نہیں جانتی ہے کافی دنوں سے پریشان ہے سوچ میں اب اس کا کروں کیا ہے تو ایسے وقت ہمیں جو ہے یہ مطلب بہتر یہ ہے کہ مطلب کوئی پولیس ٹیشن لوکل پولیس ٹیشن میں ہم لوگ دے دیں تاکہ اگر جو عورت جس عورت کی چین گم گئی ہے تو اگر وہ complaint لکھوائی ہے تو اگر complaint لکھوائی کہ میری چین پہ جگہ پہ گئی ہے تو اگر ہم پولیس میں دے دیں پولیس ٹیشن میں دے دیں تو فورا جانس کریں کہ complaint آئی ہے چین کے بارے میں پھر وہ عورت کو فون کریں گے کونٹیٹ کریں گے اور بہتر جس شخص کو چین مل گئی ہے وہ لوکل پولیس ٹیشن میں دے دیں تاکہ اونر جو ہے اگر اس نے complaint کیا ہے تو وہ چین اس کو مل جائے یہ سب سے بہتر راستہ ہے جی مطلب اس ساری بات سمجھ میں آرہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے اگر میں صحیح ہوں کہ ہمیں اپنا عمل کر دینا چاہیے باقی وہ چیزیں ان تک پہنچے ان کو واپس ملے یا کوئی دوسرا اٹھالے یا بیچ والا جو بھی کرے لیکن اس کا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ آج کے دور میں جو ہم یہ ہی سوچتے کہ میں نہیں کیا تھا پولیس سٹیشن میں کمپلین کر دی تھی پولیس سٹیشن میں کمپلین کر دی تھی تو اونار بولنے لگا کہ آپ مجھے یہاں پہ دو وغیرہ تو میرے جو رسطیدار نے کہ بھائی آپ کا کام ہے آپ یہاں رہتا ہوں میرا ایڈریس ہے آپ آئیے پھول لے عجیب بات ہے کہ اتنا پریشان ہوا میرا رسطیدار کہ آج کے بعد میں کبھی کوئی چیز اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم لیتے ہے اچھ نہیں ایسے لیکن آج کل کے حالات آج کل کے رول ایسے ہیں کہ ہم پوری طرح ہسکتے نے ہم نے لی ہوگی تو ہمارا نام بھی خراب ہو سکتا ہے بدنام بھی ہو سکتے ہیں پریشان بھی ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ چیز کو چھوڑ دیں میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پہار اگر ملتی ہے تو میں ہاتھ نہیں لگا سوال کسی جزا اللہ بھائی ہم یہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے کچھ کام بھی ہے جانا بھی ہے مجھے اسلام علیکم رحمت اللہ بھائی سوال لے سوال میں انٹرپ کر رہی ہوں لیکن کچھ دنوں پہلے لوگ ڈاؤن میں ایسے ایک کوششن آیا بھی کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتائی تھی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ کتنا مال ملے تو اس کا کچھ ملے خیال شیخ عبدالباسد کا درس ہے کل شاید ہے یا پھر سوال ان کے سامنے رکھئے اور اچھی طریقے سے اس پر روشنی جائے ہیں شاید عبدالباسد مدنی جو ہیں ابھی گاؤں سے آگئے ہیں اور انشاء اللہ بہت جل شاید کل سے ہی سوال یا پر سے اللہ وہ اچھی طریقے سے روشنی جائیں گے امید ہے کہ سوال کا جواب ہے ہم لوگ یہ درس اینڈ کرتے ہیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سلام علیکم ورحمت اللہ برسا